سلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیاری سی ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی محمد وقاس تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت ہی اہم اور لیٹس ٹوپک ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا فیس بک کا جو پیج ہے پرمنٹلی کس طرح سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو ڈلیٹ فیس بک پیج پرمنٹلی اس کو کس طرح سے ڈلیٹ کیا جا سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس کا نہیں پتا وہ اپنا فیس بک پیج جو ہے وہ بنا لیتے ہیں لیکن ان کی سیٹنگ خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو فیس بک پیج جو ہے وہ پرمنٹلی ڈلیٹ کرنا چاہیے تو وہ کس طرح سے کرنا پڑتا ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے سارا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھے لگ رہا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسے ہی ٹیک اور یوٹیوب کے ریلیٹر انفرمیشن آپ کو چاہیے بیل کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلتے ہیں موبائل سکرین پر اور سارا کام آپ کو وائیس پیارے ویورز ہم موبائل سکرین پر پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر آپ نے کرنا کہا کیا ہے اپنا فیس بک LO 1990 اس کو اپن کر لینا ہے جیسے میں فیس بک کو اپن کروں گا اپن کرنے کے بعد اوپر آپ کو 3 لائنز نظر آ رہے ہیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے Jaap 3 لائنز پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اپ باغ پیج کلک کرنے کے بعد ہوگا آپ کو پیج کلھا رہا ہے یہاں پر پیج جو ہوتا ہے فلیگ کی آئیکن سے نظر آیا ہے اس پر اپنے کلک کرنا ہے یہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ کو اوپر ٹوک پر یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جرنل پر کلک کرنا ہے جیسے آپ جرنل پر کلک کریں گے جرنل سیٹنگ پر آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈلیٹ جو آپ کے چینل کا نیمہ وہ آ رہا ہے یہاں پر رموو کے پیج کے اوپر آپ نے اس پر کلک کر رہے ہیں جیسے یہ آپ اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہم چودہ دن کے اندر اندر آپ کا جو چینل ہے وہ پرمنٹلی سوری پیج ہے وہ پرمنٹلی ڈلیٹ کر دیا جائے گا تو یہاں پر آپ نے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے تو ڈلیٹ پیج پر آپ نے کرنا ہے جیسے ہی ڈلیٹ پیج پر کلک ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ دن کے بعد آپ کا جو پیج ہے وہ ڈلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اپنے پیج کو جتنے بھی پیج ہے ان کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں